اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی ناظرین بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک سکینڈل سے نکل کر کسی دوسرے سکینڈل میں چلے جاتے ہیں اس حوالے سے پاکستان کے ایک نامور مفتی مفتی عبدالقوی کی شخصیت بھی ایسی شخصیت ہے جو شاید خبروں میں رہنا پسند کرتی ہے اور ایک سکینڈل ابھی ختم نہیں ہوا ہوتا کہ دوسرے سکینڈل آ جاتا ہے مفتی عبدالقوی کا ایک نیا اور تازہ ترین سکینڈل سامنے آ چکا ہے ہم آپ کو اس کے بارے میں اگاہ کرتے ہیں اس سے پہلے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں ناظرین مفتی عبدالقوی وہ شخص ہیں جو نام کے مفتی ہیں عالم دین بھی کہلاتے ہیں اور مختلف مذہبی تقریریں بھی کرتے ہیں اور مدارس بھی چلاتے ہیں لیکن ان کی وجہ ہے شہرت اگر کسی سے پوچھی جائے تو وہ تو نہ تو ان کا علم دین ہے نہ ان کے مدارس ہیں نہ ان کے شاگرد ہیں نہ ان کے اساتذہ مفتی عبدالقوی کی وجہ ہے شہرت اگر پاکستان کے کسی بچے بچے سے پوچھا جائے تو کندیل بلوش سے لے کر حریم شاہ تک مختلف ٹک ٹاکرز سٹارز اور مختلف خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ ان کے سکینڈل کا موجود ہونا ہے ناظرین اس وقت تازہ ترین ان کے ایک ویڈیو منظر عام پر آ چکی ہے یہ ویڈیو نہایت نازیبہ ہے جس میں مفتی صاحب نہایت نازیبہ اور برہنہ حالت میں دکھائی دے رہے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ویڈیو مفتی صاحب نے خود آن ایر کی ہے یا کسی ان کے خیرخواہ نے اس کو سوشل میڈیا پر جاری کر دیا ہے تا ابھی تک یہ اطلاعات نہیں آئی کہ یہ ویڈیو کب کی بنی ہوئی ہے اور یہ ویڈیو کس نے بنائی ہے اور کس موقع پر بنائی گئی ہے تامبال لوگوں کا یہ خدشہ ہے کہ شاید حریم شاہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس مفتی صاحب کا بہت ساری ویڈیوز اور چیزیں موجود ہیں شاید حریم شاہ نے یہ ویڈیو جاری کی ہو